بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سالٹ اینڈ پیپر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی ایک بہت ہی زبردست سٹارٹر ڈیش جس کا نام ہے چکن بٹر فلائے اور یہ بہت ہی ایزی اور کوک ریسپی ہے جس کو آپ افطار میں یا ٹی ٹائم پہ کبھی بھی بنا سکتے ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں چکن بٹر فلائے کیسے تیار ہوتی ہے تو چکن بٹر فلائے بنانے کے لیے یہاں میں نے لیا ہے دھائی سو گرام چکن یہ بون لیس چکن ہے جس کو میں نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے یہ تقریباً آدھے آدھے انچ کے پیسز کروائے ہیں میں نے جس میں سب سے پہلے چلا جائے گا لیمن جوس ون ٹیبل سپون اب اس میں ہم ڈال دیں گے نمک ون ٹی سپون لال مرش پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرش پاوڈر ہاف ٹی سپون چلی ساوس ون ٹی سپون سویا ساوس ہاف ٹی سپون یہ دارک سویا ساوس ہے اس لیے میں کم استعمال کر رہی ہوں لیسن ادھرک سبز مرش کا پیس چلا جائے گا ون ٹی سپون کے برابر اور اب اس میں میں شامل کروں گی کارن فلور ٹو ٹیبل سپون بھر کے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو تاکہ یہ سارا مسالہ جو ہے بیٹر بن کے اچھے طریقے سے چکن کے پر میرینیٹ ہو جائے تو دیکھیں اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ دس منٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں میں نے لیے ہیں دو عدد آلو یہ میڈیم سائز کے آلو ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے چھیل کے واش کر لیا تھا اب آلو کو ہم اس طریقے سے پتلے سلائسز میں کٹ کریں گے بلکل آرام آرام سے بہت ہی تھین سلائسز میں آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اس ریسپی کے لیے آپ نے آلو کے سلائسز کو لمبائی کی روحی کٹ کرنا ہے اس سے اچھی شیپ آئے گی تو دیکھیں یہاں میں نے آلو کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اگر آپ آلو کو پہلے سے کٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھئے گا اس سے آلو کالے نہیں ہوں گے اور فریش رہیں گے اب آجاتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف یہاں میں نے ایک بول میں لے لیا ہے دو ٹیبل سپون کان فلور کان فلور میں ہم ایڈ کریں گے آدھا گلاس پانی اور اس کا ایک پتلا سا بیٹر بنا لیں گے اس طرح سے اب دیکھیں یہاں دو گھنٹے کمپلیٹ ہو گئے اور چکن اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بٹر فلائز کس طرح سے بنانے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں لیں گے ایک آلو کا سلائس اس کو کان فلور والے پانی میں ہم نے اس طرح سے ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد اس میں ہم لگائیں گے چکن کا پیس اور اس کے بعد ہم اس طرح سے ایک ٹوٹھ پک لے کے اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ چکن اور آلو اچھے طریقے سے ایک جگہ پہ فکس ہو جائے یہ ایک بٹر فلائز تیار ہو گیا ہے اب ہم باقی کے آلو کے سلائسز اور چکن کے بھی اسی طریقے سے بٹر فلائز بنا لیں گے بہت ہی ایزی ہے ان کو بنانا اور جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں سارے آلو اور چکن کے بٹر فلائز بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ تقریباً پندرہ سے بیس بٹر فلائز ہیں تو چلیے آئیے اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں بٹر فلائز چکن کو فرائے کرنے کے لیے یہاں میں نے پین میں لے لیا ہے آئل میڈیم فلیم پر ہم نے آئل کو گرم کرنا ہے آئل جیسے ہی گرم ہو جائے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن بٹر فلائز آئل کے اندر سارے بٹر فلائز ایک ساتھ نہیں ڈالیں بس اتنے ڈالیں ہیں کہ ایزیلی موو ہو جائے اور ایسی طریقے سے فرائے ہو جائیں اور فلیم کو آپ نے ہائی ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پر فرائے ہوں گے اگر آپ فلیم لو رکھیں گے تو یہ بالکل سوفٹ ہو جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے ان کو ہم نے اس طرح سے فرائے کرنا ہے کہ چکن بھی گل جائے اور یہ کرسپی بھی رہیں فرائے کرتے ٹائم آپ نے تھن سلائسیز ہیں چکن کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں تو یہ بہت جلدی گل جائیں گے تو آپ نے ان کو بہت زیادہ نہیں کوک کرنا بلکل کرسپی سا رکھنا ہے تو دیکھیں یہاں چکن بٹر فلائز تیار ہو چکی ہے اس کو اب ہم اس طرح سے چھلی میں نکال لیں گے تاکہ ایک سٹر آئل نیچے نکال جائے یہاں میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں آپ نے ان کو ٹیشو پیپر پر نہیں نکالنا ورنہ یہ سوفٹ ہو جائیں گے آپ نے ان کو کسی چھلنی میں ہی نکالنا ہے یا کھولی پلیٹ میں نکال لیے گا تاکہ ایک ریسپی رہیں اب اس بٹر فلائی چکن کو ہم کسی بھی سرونگ ڈش میں نکال کر سٹ کریں گے اس کو آپ ساس یا کسی بھی کیچپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یہ ایزا سنیک یا ٹی ٹائم کے لیے بیسٹ آپشن ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کریے گا تو آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ